سب سے پہلے میں آپ حضرات کو امام موسیقی قاظم علیہ السلام کی شہادت کی تسجیب پر شرطوں اور مرائی شرطوں کی ایک مردوں سے روت الہم اور تین مردوں سے اخلاص تلاعات فرما کر مروں مغفور کی روح کو حصال فرما دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 چار مصرے کا شروع حکم ہوگا ہے ملے با کرے مرے حسین نکجو بھی غلا مہو جائے مرے حسین نکجو بھی غلا مہو جائے وہ بھرکی ترحال حسین مہو جائے وہ بھرکی ترحال حسین نکجو بھی غلا مہو جائے کسی کی قرید اگر پریورش ابو طالب کسی کی قرید اگر پریورش ابو طالب اگر پریورش 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 ابو طالب اگر پریورش محجوم کے شفقت سے بیٹی کو اٹھا لینا اب آس سمجھتے ہیں قرآن سکینہ ہے اب آس سمجھتے ہیں قرآن سکینہ ہے محجوم کے شفقت سے بیٹی کو اٹھا لینا اب آس سمجھتے ہیں قرآن سکینہ ہے سلوات پر محمد وعالیم اور چار وشی پھنس کرو ایک سلوات پہتے ہیں اب آس رب سلوات پر محمد وعالیم سمجھتے ہیں بات چلی ہے جب بھی کسی مجلس میں تری بات چلی ہے محسوس سے ہوا شما صداقت کی جلی ہے جب بھی کسی مجلس میں تری بات چلی ہے کیا خوب جمن ہے جمن مرسل آزم کیا خوب جمن ہے جمن مرسل آزم جو شاہ کھٹی کھٹی گئی وہ کھولی پھلی ہے جب بھی کسی مجلس میں تری بات چلی ہے سلوات پر محمد وعالیم سوا پر میں کہ جشن مولو دیکھا با منایا کرو جل مولو کو یوں ہی جلایا کرو جشن مولو دیکھا با منایا کرو میرے مولا نے خیبر میں پایا اسے تم اٹھا کرے علمو یہ بتایا کرو جشن مولو دیکھا با منایا کرو دیکھے مرضی علی کو خدا نے کہا دیکھے مرضی علی کو خدا نے کہا اپنی تھوکری سے مردے جلایا کرو جشن مولو دیکھا با منایا کرو اور یہ عقیدہ کا شہ سماتھ فرمائے کہ جب بھی چاہو سجا کر علم دوستوں جب بھی چاہو سجا کر علم دوستوں اپنے گھرے سیدہ کو خدایا کرو جشن مولو دیکھا با منایا کرو کہ اپنے کے کافروں کو مسلمان نے کرنا ہے گر کافروں کو مسلمان نے کرنا ہے گر سیدہ کی کہانی سنایا کرو جشن مولو دیکھا با منایا کرو اچھا وہی پڑھنے جا رکھتے ہیں اس سلوہ پڑھتے ہیں بزراء اچھا وہی پڑھنے جا رکھتے ہیں پہلے کی ردیف میں لہذا فرمائے حکم بھی یہ کہ دیکھ لوں روز شبیر قضا سے پہلے رب نے تخلیر قضا سے پہلے رب نے تخلیر قضا سے پہلے رب نے تخلیر قضا سے پہلے بات آجائے گی بات صاحبہ پہنچینے کی اگر آئے گی کھوڑا آباس کا پہنچے گا ہوا سے پہلے دیکھ لوں روز شبیر قضا سے پہلے یہ بھی شہر سماتھ فرمائے کہ مچھلی آجل سے دھنپتی ہے بینا پانی کے ارے ہم قلپتے ہیں یوں ایامِ عزا سے پہلے دیکھ لوں روز شبیر قضا سے پہلے سلوہ کرے محمد وعالے محمد مدلہ اور دو تین شیر سلوہ کرے محمد کہ قدم جہاں پہ رسولوں کے دگمگارے ہیں قدم جہاں پہ رسولوں کے دگمگارے ہیں رسولوں کے دگمگارے ہیں وہی حسین کے اطفال مسکرائے ہیں وہی حسین کے طبیب ہو گئے جبریل بھی فریشتوں کے طبیب ہو گئے جبریل بھی فریشتوں کے پر اوپا خاک شفا جب سے ملک آئے ہیں پر اوپا خاک خلیل چوم لو آ کر یہ تازیاں شہے کا خلیل چوم لو آ کر یہ تازیاں شہے کا ہم اپنے کا دھوپا کعبہ اٹھا کے لے ہیں خلیل چوم لو آ کر یہ تازیاں شہے کا ہم اپنے کا دھوپا کعبہ اٹھا کے لے ہیں قدم جہاں پا وہ سیدہ کے ہے مہمان واقعی شوزب وہ سیدہ کے ہے مہمان واقعی شوزب وہ سیدہ کے ہے مہمان واقعی شوزب جو لوگ مجلس شاہِ ہدا میں آئے ہیں قدم جہاں مہمان واقعی شوزب 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 بوڑھ بوچینی کے یعلم بے سطرت حیرتا stirred صبحِ ανα اصور لمو دار ہوئی حاب تو بدوائے ہوئے خیامِ حسیری کی طرف چلا تو شار نے کہا کہ دل میں حساسِ خطہ نیچی نظر ہاتھ banhin دل میں حساسِ خطہ anytime نیچی نظر ہاتھ banhin برا جنم سام سے آیا شہِ الرعار کے پاس خ worthِ باطے سے وہ نکلا تکھے کر نکلا آرے بیستہ کار ہے گرتے ہوئی دیوار کے پاس بیس تاکول ہے کتی ہوئی دوبار کے پاس تو آئیے حضرات میں بڑے عدد و چرام کے ساتھ قبلہ ریاض حسین صاحب سے بودہ والے گزارش کروا کی مائی کے تشریف لائیں آپ حضرات دیکھائیں کہ ایک حضر صلوات شاقبلہ پر اقبال کریں نارے صلوات تھوڑا سا آپ حضرات قریب آجائیں رحم اللہ من قرع الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کننا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق السلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم دعفہ البلائے والوبائے والقہتے والمرضے والعلم سید العربے والعجم اس بہو مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوخو والقلم جس بہو مقدس مؤتر متحر منور فی البیت والحرم شمس الزہا بدرد دجا صدر العلا نور الہدہ کحفل ورا مصباح الظلم جمیل الشیعہ میں شفیع امم واللہ آسیب ہو و جبریل خادم ہو والبراق ہو مرکب ہو والمعراج ہو سفر ہو و صدرت المنتحہ مقام ہو و قعبہ قوسین مطلوب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو نبی الحرمائن امام القبلتائن وسیلتنا فی الدارائن محبوب رب المشرقین والمغربائن جد الحسن والحسین و مولانا بالقاسن و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہی علا عدائه مجمعین من یوم ناحازہ الى قیام ام الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ فی محکم کتابه المبین وَهُوَا اَسْتَقُوا الصَّادِقِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْقُونَا اِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمَرُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَهُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صلوات پر ایمان آپ سے گزارش ہے ایک متواہ سورہ الہم تین متواہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید انوار الحسن عبد عبدالغروف حسین مرہوم کی روح کو احسال کر دیں موسیقی ایک آواز بلد سنوات پر ہے محمد والے محمد ایزان محترم مزرکان ملت دو دو مجلسیں بھی ہیں اور وقت بھی کافی ہو چکا ہے لہذا برادر بزرگ مولانا سید زفر عباس صاحب قبلہ کو سننے کے لئے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی سماتوں کو بیدار کر کے اور ان کے لئے جو ہے میں راستہ ہموار کر دوں کلکتہ بنگال سے آپ کے خدمت میں ملیس خدا کرنے کے لئے مولانا مسرک تشریف لائے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ذاکر ہو یا شاعر ہو جہاں بھی جاتا ہے وہاں سے آنے کے بعد وہاں کے لوگوں کی سمات کے بارے میں ضرور بیان کرتا ہے لہذا یہ کلکتہ سے آئے ہیں بنگال سے آئے ہوئے ہیں آپ اس طریقے سے ان کو سمات فرمائیں تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ میں زندہ لوگوں میں ملیس بکے آیا ہوں قبرستان میں نہیں سلام علیہ وآلہ 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 بین شاء اللہ آپ کی سباتے بیدار رہے ہیں ایک مرہوم کے ہی سالے سبات کی ملیس ہے جو نہایتی مومن دیندار متقی پرہزگار جو بھی کہنے کیونکہ شہدائے اہلِ بید تھا حسین کا ایک عزادار تھا سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو چار دو سو آیات پر مشتمل یہ مدنی سورہ جس کی آیت نمبر ایک سو چار بھی ارشاد ہو رہا ہے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُونِ يَدْغُوْنَا إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمَرُوْنَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا عِلْمُنْكَرِ وَهُلَائِقَا حُمَرْ مُفْلَحُونَ تم میں ایک گروہ ایسا بھی ہو تم میں ایک کمیٹی ایسی بھی ہو جو لوگوں کو دعوتِ حق دیتی ہو اچھائیوں کی طرف بلاتی ہو برائیوں سے روکتی ہو جس میں یہ بلدری ہوگی جس میں یہ بلائی ہوگی جس میں یہ اچھائی ہوگی وہی کامیاب و کامران ہوں گے اس کا مطلب یہ معلوم یہ ہوا اپنی نگاہ میں کامیاب ہونا آ رہا ہے قرآن کی نگاہ میں کامیاب ہونا کچھ آ رہا ہے سَنَا عَلَى الْخَيْرِ وَحَنَرْدَا عَلِمَحَمَرْمَدِ آپ نے مرسیہ سمادھ فرمایا مولادا شوکب صاحب سے کلام سمادھ فرمایا اور آپ نے دادو تحسین سے نوازا عزیز آنی مہترم یہ فرش عذا ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم زندہ ہیں جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں فرش عذا سے ہم کو اگر الگ کر کے دیکھا جائے تو جیسے پانی کو پانی سے مشلی کو جدا کرتو رہتی تو ضرور مشلی ہے لیکن مردہ رہتی ہے اسی طریقے سے ہم زندہ ہی ہے اس فرش عذا کے سسکے میں جو ہم کو مرنے کے بعد ہم مرنے نہیں دیتا ہے سلام عزیز آنی مہترم سلام عزیز آنی مہترم بزرگارے میں لئے آج شہادت امام موسیق قاظم علیہ السلام کی تاریخ ہے اللہ حمد سرے رہا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر امام کے حوالے سے گفتبو ہو جائے اور اپنی بات تمام کروں کیونکہ مناسبت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے مرض کچھ اور ہو دواء کوئی اور دی جائے اور یہ کہا جائے دواء یہ بھی ہے دواء یہ بھی ہے تو سوال کرنے والا یہ سوال ضرور کرے گا کہ مرض کے مطابق دواء دی گئی ہے یا نہیں دی گئی ہے تو مناسبت بہت ضروری ہے میں گزارش کروں گا ایک برطاہ آبازِ بلہ سلوات پہلے محمد والے محمد پہ عزیز آنی مہترم امام جن کا نام ہے موسیق قاظم قاظم کہتے ہیں غصے کو پی جانے والا ہم اگر شہدائے اہلِ بیت ہیں امام موسیق قاظم کے چاہنے والے ہیں تو کم از کم اپنے غصے پر کنٹرول کر کے یہ ثابت کر دے گی مولا آپ کی سلطہ ہم عمل کے رہے ہیں امت کا علمیہ تو یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد مرشد میں جب افتار کا وقت آتا ہے تو مومن کے جلال کا عالم نہ پوچھئے دن بھر جو حصہ نہیں آتا عزیز آنے گرامل یہ روزہ رہنا نہیں ہوا یہ بھوکا رہنا ہو گیا جیسے کسی جانور کو بن کر دو کھانا کو پا لینا دو یعنی معلوم یہ ہوا جانور ہونا اسلام پسند نہیں کرتا انسان ہونا پسند کرتا ہے سلام آنے بھر محمد وعالی بھر ایک آنے بھر محمد وعالی بھر ایک آنے بھر محمد وعالی بھر محمد وعالی بھر تو امام کا نام موسیع قاضل والد کا نام جعفر صادق اور ماں کا نام حمید آخا کوئی ہے یہ ہے امام کی تاریخ اور پچپن سال کی زندگی پچپن سال کی زندگی تیش رجب کو آپ کے زہر کے ذریعے سے شہید کرنے کی سازش ہوئی اور آج کی تاریخ آپ کے شہادت ہوئی عزیزان اگرامی میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں جہاں آپ باب الہوائل مولا ابباس کر یہ کہتے ہیں وہی امام موسیع قاضل کبھی ایک لقب باب الہوائل جائے حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ تو عزیزان اگرامی اگر حاجت اپنی پردگار کی بارگاہ میں مستجاب کرانی ہے تو پائی معمی درشہ ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے تو باب الہوائل امام موسیع قاضل کے حوالے سے بارگاہ خدا میں دعا کریں وہ دعا ضرور مستجاب ہوگی وہ دعا ضرور قبول ہوگی اس لیے مولا کا بھی لقب باب الہوائل ہے حاجتوں کا دروازہ حاجتوں کے قبول ہونے کا دروازہ اب میں ایک بات اور ذکر کرتوں مومن جس کا مرتبہ بہت عظیم ہے مومن جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے دیکھیں دو چیزے ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد ایک بندوں کا اللہ کے ساتھ رشتہ ایک بندوں کا بندے کے ساتھ تو اللہ سے رشتے میں بندگی کے معاملے میں عبادت کے معاملے میں لوگ آگے ملتے ہیں لیکن جب لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں کم معلوم ہوتا ہے کون کتنا معامل ہے تب معلوم ہوتا ہے کون یعنی خدا کی بارگاہ میں صرف سجدہ کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ یہ سوچو کہ سجدہ کر جو رہے ہیں اس سے خدا راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ ہے عبادت کا تصور اور اسے کہتے ہیں عبادت عزیز علیہ مہترم سنتے ہیں آپ سنیں ہی شاید بات ہو امام موسیقی قاظم علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں علیہ ابن اقتین علیہ ابن اقتین امام کے چاہنے والے ہیں اچھا کچھ وجوہات کی بنا پر امام کے چاہنے والوں نے بادشاہ ظلم و جور کی بھی نوکری کرنا قبول فرمایا جس میں راز یہ تھا کہ تاکہ اگر یہ حکومت میں ہوگا تو اس کے ذریعے سے ممکن ہے کسی مومن کی مدد ہو جائے ہو سکتا ہے کسی کے حلف ہو جائے علیہ بن اقتین حرور رشید کے وزیر دی بڑا مرتبہ ہے اور ابراہیم جمع علیہ بن اقتین سے ملاقات کے لئے آئے دیکھیں مومن کے دل کو سرحنا بھی ایک عزیم عبادت ہے سلام علیہ وحمد وحمد وغیرہ باشاہ وقت کے علی بن اقتین ابراہیم جمع ملاقات کے لئے آئے علی بن اقتین نے ملنے کی اجازت نہیں دی ابراہیم جمع واپس چلے گئے اسی سال علی بن اقتین حج بیتاللہ سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ رسول پہنچے تاکہ فرزندہ رسول امام موسیق قاضم علیہ السلام سلوات پلائے محمد والد آپ کسی عرب بھی کر لے لہذا جب امام کے گھر پہنچے تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا پھر دوسرے روح امام کے در پہازن ہوئے امام نے علی بن اقتین سے ملنے سے انکار کر دیا علی بن اقتین نے ہاتھوں کو جھوڑتے کہا میرے آقا و سردار میرے مولا مجھ سے کیا خطا ہو گئی جو آپ مجھ سے ملنہ جوارہ نہیں کرتے آواز دیا کہ تُو نے اپنے برادر مومن ابراہیم جمعال سے ملاقات نہیں کی ہے تو میں تُس سے ملاقات کیسے کروں لیکن مومن کا دل نہیں دھوارا چاہیے میں تُس سے ملاقات کیسے کروں تم نے برادر مومن کا اپنے خیال نہیں رکھا کہا مولا اب کیسے ممکن ہے کہ میں معافی ہو تلافی کرو کیونکہ مراہیم جمعال کوفے میں ہیں اور میں مدینے میں ہوں مولا میں کیسے زیارت کرو کیسے معافی مانگو کیسے میں اپنے گلاہ ہو کی تلافی کرو مولا نے فرمایا علی بن یقتیر جنت البقی کے پاس جاؤ ایک بھرا تم کو آمادہ ملے گا جو چشم زدن میں تم کو کوفے بہت جائے گا اور کوفے جائے گا علی بن یقتیر جب تک تم راہیم جمعال سے معافی تلت کر کے نہ ہوگے تمہارا عبان میں تمہیں معافی نہیں کرے گا آئے علی بن یقتیر جنت البقی گھولے کو دیکھا آمادہ ہے اس کی پش پہ سوار ہوئے اور پہنچے کوفہ کوفہ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد دکت الباب کیا عبراہیم جمعال کے گھر اندر سے آواز آئی کون آواز دیا علی بن یقتیر آیا ہے علی بن یقتیر آیا ہے علی بن یقتیر کا نام سنا عبراہیم جمعال نے کہا کہ بھلا ایسا کیسا وقت آگیا علی بن یقتیر اور ایک غریب کے گھر پہ آیا ہو کہا نہیں بھائی گھر سے باہر نکلو معاملہ کچھ ہیں لگے گھر سے باہر نکلے کہا تم مجھے معاف کرดو تاکہ میرا امام امام مجھے معاف کردے تم مجھے معاف کردو تاکہ میرا امام معاف کردے آواز دیا میں نے تجھے معاف کیا میرے اللہ نے معاف کیا اتاہی میں جمعال لکہ میں نے معاف کیا میرے میری معافی و تلافی کی صلح مجھ جائے اور اپنے عباد کو میں دکھا سکو کہ مجھے مجھے ابراہیم جمال نے معاف فرما دیا ہے سلام آج بخیر محمد و عالم تو عزیزان اگرامی جب تک برادر مومن کا خیال نہ ہو انسان کی کوئی عبادت بھی قبول ہونے والی ہوئی مومن کا ایک مرتبہ ہے ایک مومن کے ایسال سواب کی ملی سے میں چاہوں گا کہ اس ملی سے ازا کے ایک ایک فقرے کا سواب ان کے لئے بہترین دراجاتِ آلی کا سبب ہو انشاءاللہ آپ آمادہ ہو گئے ہیں دوسری ملی بھی آپ کو سماس فرمانی ہے مولانا تشریف فرمائیں عزیزان محتم تھوڑی سی بات امامت کو زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے آزم آیا بہت بہت آزم آیا زندان اور بنی ابباسیہ کے محیب تائجدار ہارون رشید نے امام مرسی قاظم علیہ السلام کو تنگ و تاریخ قید خانے میں رکھا قید کا علم یہ ہے زندان کا علم یہ ہے کہ زندان کی یہ تنی نیجی چھت ہے کہ امام کھڑے ہو نہیں سکتے اور اتنا تنگ ہے کہ پاؤں اگر پھیلانا چاہے تو پاؤں پھیلانا بھی مشکل ہے اب اس کے بعد نئی نئی سازشیں امامت کو آزمانے کے لیے ہو رہی ہے امام کی اس قید سے بھی ارباب سیاست مطبئن نہ ہوئے سوچے امامت کو آزمائی جائے لہذا اس دور کی ایک زنہ یہودیہ جس کا کام ہی یہ تھا کہ حکومتوں میں شگاہ گال دے لوگوں کے درمیانے درمیان اختلاف کر دے جسے چاہے اپنے حسن و جمال میں اس طریقے سے فسانے کہ اس کا نکلنا مشکل ہو جائے زنہ یہودیہ کی خدمت حرم رشید نے سوچتے سوچا کہ میں ایسا ظلم کروں گا کہ جیسا ظلم میرے بھابا و عدد نے نہ کیا ہو لیکن میں کہو گا کہ اگر تو ابلیس کا چاہنے والا ہے تو امام مرسی قاظم آدم کے چاہنے والے ہیں آج جالے مہترم زنہ یہودیہ کا انتخاب کیا اس کی خدمت حاصل کی وہ یہ کہ زندان میں قیدی ہے جا کے اسے بمراہ کر دے زندان میں قیدی ہے جا کے اسے بمراہ کر دے زنہ یہودیہ پوچھتی ہے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کس نشل سے ہے قیدی کہا عرب ہے کہا پھر تو تانے مانے سب سمجھ کے گئی اب تو معاملہ اور آسان ہو گیا قید کی تنہائی بیلی بچوں سے دور عرب ماہول لہذا اب میری مشکل اور آسان ہو گئی اچھا اب اس کو زندان میں بھیجا گیا دروازے زندان بند ہوا بعد شاہے وقت لے شورا کو بلایا شہر کے زومہ کو بلایا خطیبوں کو بلایا ذرخرید غلاموں کو بلایا کہا آؤ تم ہمارے نہیں پبلک کے ممائندے بن کے آؤ دیکھو پبلک میں بیان کرو علیہ لانگرامی زندان میں گئی دروازہ بند ہوا لیکن جیسے زندان کا دروازہ کھلا وہاں لوگوں کے نگاہیں حیران ہو گئی ایک نمازی نہیں بلکی دوسرے کو سائے با سجود پھایا ظالم دیکھ کے وہ کھلا گیا اور اُززنِ یہودیہ کو بلایا اب عزیز علیہ لانگرامی جب زندان سے نکل کے داخلے دروازہ ہو رہی ہے تو اس کے چلنے کا رنگ بدل گیا چلنے کا رنگ بدل گیا اس طریقے سے آ رہی ہے جیسے تطہیر کے سمندر میں کوئی گھوتا لگا کے آئے دفتر ایت میلان پڑھ کے اس طریقے سے چل رہی ہے جیسے کوئی نئی کتاب زندگی کی شروعات کر رہا ہو آئی اور بادشاہ کے تنکلت کے سامنے نظریں اٹھی جیسے مجاہد کی تلوار اٹھتی ہو اور آواز دیا حاکر نے ہر وہ نشید نے میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تُو اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں گھوم کر دے میں نے تجھے اس لیے نہیں رہا تھا کہ تُو اپنے وجود کو دائرہ اسلام میں گھوم کر دے عزیز آنے مہترم اس کی نگاہیں ہوتھی کہا خلیفہ سن کیا تُو نے اس نوجوان کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا ہے کیا تُو نے اس نوجوان کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا ہے مطلب کیا ہوا یہ جملہ نہیں ہے سیاست کو بے نتاب کیا ہے کہ ظالم سن میں تیرے کردار کی بھی گواہ ہو ان کے کردار کی بھی گواہ ہو تو اسے اپنے جیسا سمجھ رہا ہے اپنے جیسا سمجھ رہا ہے سن جب میں داخل زندان ہوئی میرا امام مہوے عبادت تھا میں بیکھی تماشائی بنی رہی میں نے دیکھا کہ میرا امام اس طریقے سے نیت کرتا ہے تکبیر کہتا ہے جب تکبیر کہتا ہے تو ہوروں کا کاروما در کاروما اترتا ہے پہلے امام کا تواف کرتا ہے تواف کرنے کے بعد ہوریں امام کے پاس پیچھے سببستہ ہو کے مہوے عبادت خری ہو جاتی ہے بادشاہ سن ارے جس کے ساجس امام کے سامنے ہوروں کا حسرہ سرانداز نہ ہو بہتا میرا حسرہ سرانداز کیسے ہو سکتا ہے سن امام بہتے محمد والے بہتا جس امام کے سامنے ہوروں کا حسرانداز نہ ہو بھلا میرا حسر کیا ہے عزیزانے کے رامے سن جب میں ایک بہتچی اور میں نے دیکھا کہ میرا امام مسلح عبادت پر بیٹھا ہوا ہے نماز صبح کے لیے سنجھے شکر میں سر رکھتا ہے تو اس وقت سر کھاتا ہے جب زہر کا ولے وقت ہوتا ہے زہر کی نماز بڑھنے کے بعد سنجھے میں سر اس وقت ہوتا ہے جب آسر کا وقت ہو جاتا ہے آسر کے بعد آسر کے بعد مغرب تک سنجھے شکر میں سر ہوتا ہے سن جس ایمان کو اپنے سجدوں سے پھرست نہ ہو اور میرا حسن کی طرح محل کیا ہوگا سلام بہت محمد والے بہت ایک آن آجا بہت سلام بہت محمد والے یہ ہے امام اور عزیزانے محترم میں اپنی بات بہت تیزی سے میرا عرض کیا تھا کہ مکمل کروں گا کیونکہ دوسری مجلس فوراں ابھی ہے مجلس مجلس کا حدف یہ ہے غرض یہ ہے غائط یہ ہے کہ مجلس سے ایک بات اگر کوئی سن کے نہیں سمجھ کے اٹھے تو پہلے والے کے بھی کامیابی سننے والے کے بھی کامیابی کیونکہ یہ اوپن ایرویسٹی ہے عمر کی کوئی خیال نہیں ہے کتاب کابیر کی محتاج نہیں ہے یا فرش آزا بلکہ آؤ عقیدت سے میں ہمیں شب جملہ کہتا ہوں آؤ تمہیں حصر ملے گا دولت چاہیے فرش آزا پہ آؤ حکومت چاہیے فرش آزا پہ آؤ شہرت چاہیے فرش آزا پہ آؤ شرط کیا ہو مرمولہ بن کے لائلہ خور بن کے لائلہ سلامتہ رحمد وعالی بحمد امامت کسے نہیں اتا کرتی مانگنے کا سلیکہ ہونا چاہیے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے اور عزیز آنے مہترم فرش آزا پر مومن کی دعا مشتجاب ہوتی ہے قبول ہوتی ہے لہذا فرش آزا پہ پہلے تو اپنی مغفرت کی اور بخصوص معاشرے میں نوجوانوں کو مذہب اہل بیعت پر چلنے کی توفیق کی دعا خدا سے ضرور مانگا کریں کیونکہ ہم یہ دیکھیں قوم اگر گمراہ لیڈر کی پیروی کر رہی ہو اور گمراہ ہو جائے تو تاجب نہیں ہے جس قوم کا رہنما علی جیسا ہو جس قوم کا پیشوہ حسن جیسا ہو جس قوم کا امام حسین جیسا ہو اس قوم کو ہونا کہاں چاہیے عزیز آنے گرامی یہ فرش آزا ہمیں بتاتی ہے کہ حسینیت کیا ہے انسانیت کیا ہے فرش آزا ہم کو سب اگلتی ہے وہ مہاری یہ کر رہا ہو کہ امام موسیق قاظم علیہ السلام سلوات پہ محمد والے باملہ پچپل سال کی زندگی میں کائنات کے سامنے وہ نمون عمل پیش کرتے ہیں جس کا ایک ایک لمحہ ایک ایک لحظہ کائنات کے لئے عبرت تھا حرم رشید نے مختلف تدبیریں کی کہ امام کا خاتمہ ہو جائے تاکہ راستہ ہمارے لئے ہموار رہے لہٰذا بری تدبیریں اس نے کی اس میں ایک تدبیر یہ تھی کہ افریقہ کے جنگل سے کچھ لوگوں کو اسیر کرا کے بغداد مگوایا اور ایسے جنگلی وحشی آدمی وہ تھے جن کو انسانیت و بشریت کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں تھا ان کو بلائیا اور بلانے کے بعد انہیں خوب شراب پلائی جاتے جب وہ پورے نشے میں آ جاتے جب پورے نشے میں آ جاتے تو ان کے ہاتھوں نے تلوار دے کے چار پائی پہ ایک کپڑا پڑا ہوتا تھا اس کے نیچے لکڑی رکھتے تھے اور مشک کراتے تھے کہ اب اس لکڑی پہ مارو جو چادر کے نیچے ہے چالیس دن تک یہ مشک ہوتی رہی اور ان کا محرک جو تھا ٹریننگ دینے والا جو تھا رنگ مارچر جو تھا اس نے دیکھا کہ مشک ہو گئی چالیس دن کے بعد وہ لے کے زندان میں آیا جس میں امام موسیق قاضم علیہ السلام کہتے تھے صلوات اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شراب پلائی شراب پلائی کے بعد وہ پورے نشے میں آ گئے تو تلوار دی اور امام زندان میں لیتے ہوئے چادر اوپر پڑی ہوئی ہے جب نشے میں آ گئے ان کو تلوار ان کی عادت تو تھی ان کے ہاتھوں میں تلوار دی گئے اور کہا کہ اس کپڑے کے نیچے جو نکڑی اس پہ تلوار سوار کرو اب جیسے انہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلوار اٹھائی امام نے سر سے چادر ہٹائی جب چادر ہٹائی تو اکمتہ سب سے اپنی تلواریں پھیگ دی تو جو محافظہ ہوئے تھا حرور رشید کا دورہ ہوا حرور رشید کے پاس پہنچا بارشاہ غضب ہو گیا کہا کیا ہوا جو تلوار نے کے قتل کرنے کے لئے گئے تھے انہوں نے امام کے قدموں پر سر رکھ دیا انہوں نے تو امام کے قدموں پر سر رکھ دیا بلایا کیا بات ہے کہا ہم نے اسے پہچان لیا کہا کیا پہچانا کہا ہماری قوم میں جب ہم نے کوئی تنازعہ ہوتا تھا تو یہی شخص آکے سنو کر آتا تھا کیا پہچانا ہوتی تھی تو یہی دعا کے پاس ہی برساتا تھا سلام آج بہنے محمد وعالی یہ کار آج بہنے سلام آج بہنے محمد وعالی بہت سری جائے لئے میں نے اپنی بات مکمل کرنی تو انسان غور کرے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ يَدْغُونَ عَلَى الْخَيْرِ تم میں گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو دعوت حق دے اچھائی کی طرف بلائے بلائی سے روکے جن میں یہ خوبی ہوگی بہ وہی فلاحیاتہ ہے وہی کامیاب اب میں ایک چیز اور عرض کر دوں پھر اس کے بعد ربطے مسائل مجلسیں جو ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کی تعمیر کرتی ہیں امام حسین کی مجلس کا یہ صدقہ ہے کہ ہمارے ہاں مر جانے کے بعد بھی لوگ نہیں مرتے زندہ ہوتے ہیں یہ حسین کے تذکرے کا فرض ہے میں چاہتا تو کوئی بہت لمبی چوڑے تفصیل بیان کرتا لیکن نہیں حالت کا وقت کا تقاضی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مولانا کو سنیں عزیز علیہ مہترم امام کی زندگی مختصر کرو جو زندائی کا داروغہ تھا سندھی ابن شاہق وہ اپنے زمانے کا شمر سے بہتر تھا اس کے بعد حارم رشید نے امام کو زہر دلایا خجور میں اور اس کے بعد عیسائی طبیب کو بلایا کہ تاکہ امام کا معاینہ کرنے کے بعد یہ کہہ دے کہ ان کی موت خود سے ہوئی ہے جب زندان میں طبیب آیا آنے سے پہلے سندھی ابن شاہق امام کے پاس آکے کہتا ہے خبردار کے تم نے بتایا کہ تمہیں زہر دیا گیا ہے بتانا نہیں امام کے سامنے جب طبیب آیا ہے تو امام نے موٹ سے تو کوئی جمعہ نہیں کہا ہاتھیلیاں سامنے کر دی ہاتھیلیاں کو دیکھنے کے بعد عیسائی طبیب چیک کے کہتا ہے اور اس قیدی کو تو زہر دیا گیا ہے اس قیدی کو زہر دیا گیا ہے محافظ جو تھا زندان کا اس نے یہ سوچا کہ امام نے اسے بتا دیا ہے اس قیدی امام کے ساتھ وہ سنوک کیا کہ ہاتھوں میں ہتھ کری پاہوں میں دری امام موسیع قاضم کے اس عالم میں قید حیات سے آزاد ہو گئے حارم رشید نے چار مزدوروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا قید خانے سے امام موسیع قاضم کے جنازے کو اٹھا کے لے جائے اور بغداد کے پل پر رکھ دے تاکہ تاجروں کا قافلہ جب جائے ان کے گھوڑے کھچر گرہے جو گدرے انہیں اپنے قدموں سے راکھ دے تاکہ سبح کو ہم یہ کہہ دیں کہ قیدی نے قید خانے سے فرار اختیار کیا تھا اور انجان مارا گیا اے بابی آزاد امام کی شہادت قید خانے میں ہو گئی امام کی شہادت قید خانے میں ہو گئی امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر لاکے رکھا گیا ہاتھوں میں ہت کریا ہے پہوں میں بیریہ ہے بغداد میں ایک لہار رہتا تھا رات میں اس کے دروازے پر آنکھ کسی نے کلڈی کھٹکت آئی دروازے پر دورہ ہوا ہے کیا دیکھا ایک نکاب پہنچ بی بی کھڑی ہوئی ہے اور آوال دیتی ہلوہار سے کہ پچھلے سال تُو نے ایک منت مانی تھی کہ اگر خدا نے بیٹا عطا کیا تو فاطمہ کے کسی بیٹے کی حرمت کرو کہا بی بی میں نے منت تو یہ مانی تھی لیکن میں نے کسی کو بتایا تو نہیں کہا آپ کو کیسے مانف ہوگی کہا میں حسین کے وہی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں اجو کبھلاللہ خدا آپ کو کسی کبھلے نہ رول آئے سواغ میں اہل بیٹھ کے میں حسین کے وہی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں خاتوں نے انہی آگے آگے چلی یہاں بغداد کا پیشے پیشے چلی جب بغداد کے پور پر خاتوں تُوچی آمدیہ یہ مرا بیٹا موسیع کاری ہے اس کے ہاتھوں کی ہتھ کر یہ اتاگو بیریہ اتاگو ہتھ کر یہ اتاری گئی بیریہ اتاری گئی امام کو غریبوں کے قبوستان میں قبر بلا کے دخل کیا گیا میں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہو گا مولا امام موسیع کاظر ارے آپ کی شہادت بڑی دردلاک ہے لیکن شہادت کے بعد آپ کو قبر بھی مل گیا قبر بھی مل گئی آئے حسین آئے غریب بعد شہادت نہ کفن میسر ہوا نہ قبر میں مسکین بلا علانت اللہ علاقم ظالم سیعلم اللذین ظلم غیب قلبی انقلیبون پروڑ دیگا چاہدہ معصومین کے وسیلے سے آدمی ملش کی شرعی حاضر نے کو پوری فرما اہل بیت کا صدقہ میں جو مقروض ان کے قصے سبخدوش فرما بیماری کربلا کے صدقہ میں جو مرین جو شفائی کامل و عجل حنایت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم کو ان کے آوان آنسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انہ کا اندر سبیل بیماری کامل